اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر چیمہ عزاز سید کے ساتھ آج کی ٹاک شاک میں ناظرین شباز گل کا کیس ہے کہ خبروں سے غائبی نہیں ہو رہا آئے روز کوئی نئی خبر کوئی نیا الزام اور آج جو الزام سب سے زیادہ زیر گردش ہے وہ ہے کہ کیا شباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر زیادتی ہوئی ہے تو کس نے زیادتی کی ہے اور اس معاملے میں عزاز سید کی خاصی دلچسپی ہے بلکہ خصوصی نظر ہے یعنی کہ اس کیس پر وہ کافی معلومات ان کے پاس ہیں تو ان سے ہم جانیں گے کہ کیا حقیقت کیا ہے یعنی کہ کیا یہ الزام ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے تو عزاز آپ اس بارے میں کیا بتانا پسند کریں گے عمر بات یہ ہے کہ یہ کسی کے اوپر جنسی تشہدد کا معاملہ ہے اور ویسے بھی جسمانی تشہدد بھی ہو تو بڑی زیادتی کی بات ہے میں نے وہ جو ریپورٹ ہے جسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے وہ ریپورٹ میں نے پڑھی ہے ساتھ ہی ساتھ جو ڈاکٹر ہیں ڈیالا جیل کے ڈاکٹر نومان الحق ان کا بیان ہے بڑا امپارٹنٹ وہ میں نے دیکھا ہے پھر چھے رکنی پاکستان انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا چھے رکنی ڈاکٹرز کا پینل ہے ان کا جو بیان ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پولیس کے لوگ ان کا بیان بھی میں نے دیکھا ہے اور شہباز گل صاحب کا بیان ہے وہ بھی میں نے پڑھا ہے آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر اوپر ایک تحقیقات ہوئی ہیں ان تحقیقات بیس صفات کی وہ جو تحقیقات ہیں ان میں تفصیل لکھی گئے کہ شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا ہے یا نہیں جسمانی تشدد ہو اور اس میں زیرہ یہ ساری چیزیں آئی ہیں سب سے پہلے تو سیکونس ایونٹ دیکھ لیتے ہیں نو اگست کو شہباز گل صاحب ان کے بقول گفتار ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پٹی بان کر انہیں کسی نامعلوم جگہ لے جایا گیا جہاں پر ان کو مارا گیا یاد ہے آپ نے اور میں نے بھی یہ بات کہی تھی ابھی کہیں یہ بات نہیں اور یہی بات پٹی اے نے جو ہمارا وی لاغ ہے وہ جمع کروایا خیر شہباز گل صاحب نے بھی ہماری بات کی تصدیق کر دی شہباز گل صاحب جو اگلی بات وہاں پر بتاتے ہیں جو انہوں نے اپنا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر جب مجھے لے جایا گیا تو وہاں پر میرے کپڑے اتار دئیے گئے اور مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا جسمانی تشدد کا جنسی تشدد کا ذکر نہیں انہوں نے کیا صحیح ہے اب وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ لوگ چلے گئے پھر مجھے دوبارہ کپڑے پینانے میں کوئی بندوں نے مدد کی اور پھر مجھے جب لے جایا گیا اور میرے آنکھیں کھولی تو وہ کوسار تھانے میں میری آنکھیں کھولی جس کو میں نے ریکنائز کر لیا اور پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں کا ریمانڈ ہوا پھر وہ واپس آئے پھر لے جاتے رہے لوگ لیکن کسی ایک جگہ پہ بھی اس بیان میں انہوں نے خود پر جنسی تشدد کا ذکر نہیں کیا آج 23 اگست ہے 22 کل 22 اگست کو پولیس نیرمانڈ کے دوران ان کا جو پارلیمنٹ لاجز میں ان کا جو کمرہ ہے وہاں پر گئی وہاں پر میڈیا کے لوگ بھی تھے ہمارے جیو نیوز کے قیوم صدقی تھے دو تین اور جنللس بھی تھے میڈیا کے کیمرے تھے تو وہاں پر ایک جنللس نے ان سے سوال کیا کہ آپ پر جنسی اسالٹ کے بارے میں عمران خان صاحب نے کچھ کہا ہے تو کیا یہ ہوا ہے عمران خان صاحب نے بیان دیا تو انہوں نے کہا جی ہوا ہے میں نے دو تین دفعہ وہ ویڈیو عمر ریورس کر کے دیکھی ہے تو میرے حالے ہو سکتا ہے کہ شباز گل نے صرف تشدد کا لفظ سنو جنسی کا یہ ایک صورت ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے چونکہ انہوں نے کہا جی کہ لیڈر نے کہہ دی ہے عمران خان نے کہہ دی ہے تو اس نے الزام لگایا ہے عمران خان نے تو لہذا اس نے کہا جی کہ میں اب اس کی کیسے تردید کر سکتا نہیں لیکن پھر بھی میرے حال میں شاید شباز گل ٹراما میں ہے انہوں نے یہ پتا ہے لیڈر بھی اگر کوئی غلط الزام لگا دے کہ جی اس کے اوپر جنسی تشدد ہوا ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے اگر غلط ہے ٹھیک ہے لیکن میرے حال میں شباز گل بیسیکلی آپ کو پتا ہے امریکہ میں رہے ہیں زیادہ ٹائم پھر یہاں پر بھی اقتدار میں آئے ہیں ایک پنڈ دی پدیش نے امریکہ ہے تینے نا کوئی پلے بڑے ہیں لیکن عمر ونڈ دی پیسیج اف ٹائم اتنی پنڈا ہے تک ہے خاک ہو کوئی پی ایڈی کرنگے ملیشیا تو کر کے دے امریکہ چلے گی لیکن عمر جب آپ کا ایک وقت ایک پروسائش زندگی گزارنے میں گزر جاتا ہے نزاکت آجاتی پھر ٹراما ہوتا ہے وہ تو میرے شعال میں شباز گل صاحب ٹراما میں ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹراما یہ تو دیفنیٹلی ہے اچھا پھر میں آپ کو سیکونس بتاتا ہوں نو اگست کو وہ گرفتار ہوتے نو اگست کے بعد اگلے دن کو دس اگست کو ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ان کا طبی معاینہ بھی ہوتا ہے پہلا ڈاکٹر انہیں چیک کرتا ہے انہوں نے اس ڈاکٹر کو نہیں بتایا کہ مجھ پہ تشہدد ہوا ہے یا میرے اوپر جنسی تشہدد ہو پہلا ڈاکٹر پھر آپ کو پتا ہے جسمانی رمان ان کا کمپلیٹ ہوا تو ساتھ ہی ان کو دو دن کے بعد اڈیالا جیل میں بھیج دیا گیا اب اڈیالا جیل میں جب ان کو بھیجا گیا ہے ان کو بھیجا گیا ہے بارہ کی شام کو غالبا تیرہ تاریخ کو ان کو تیرہ اگست کو غالبا بھیجا گیا ہے اڈیالا جیل وہاں پر ڈاکٹر نومانو لاک ہے اچھا آپ جیل کا طریقہ کار سن لیجیے جیل میں جب بھی کوئی ملزم جو جاتا ہے نا جس کو پولیس حوالے کرتی ہے عدالت کے حکم پر جیل کے ٹھیک ہے تو اگر اس کے اوپر تشدد ہوا ہو تو جیل کا ریجسٹر نمبر ون ہوتا ہے جہاں پر تمام ملزموں کی انٹری ہوتی ہے جو بھی نئے آتے تصویر ہوتی ہے ان کا انگوٹھا بھی ہوتا ہے نام ولدیت پتہ ٹیلی فون نمبر ان کا رابطہ نمبر کیا ہے گھر میں فیملی کا وہ سب کچھ ہوتا ہے اگر وہ شخص جسمانی تشدد کا شکار ہو تو جو جیل کے لوگ ہیں محکمہ جیل جو ہے اس کی ریڈ انٹری کرتا ہے شباز گل کے ریڈ انٹری نہیں ہوئی ہوئی نہیں ہوئی ہوئی اچھا جیل میں چیما صاحب ہوا یہ ہے جیل میں بیسے عزاز یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بتانے سے گریزم ہو ہاں ہچکچاہٹ کا بدایہ ہو سکتا ہے لیکن میں میں سوال آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے ڈاکٹر کو نہیں بتایا ڈاکٹرز نے ان کو پورا چیک کی ہے ڈاکٹرز کو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی ٹھیک ہے اور جیل تو ویسے بھی ان کے گھر کی طرح تھی کہ پنجاب گورنمنٹ اپنی جی ان کی اپنی یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا اور جیل میں جا کے جیل میں جا کے فیصل چودری وغیرہ غالباً یہ وکیل جو ہے ان کے ملے اور بعد میں انہوں نے جا کے امران خان صاحب کو کہا اور امران خان صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ جی اس کے ارجنسی تشہدد بھی ہوا ہے پیسے یار یہ نہیں کہ ان کی کوئی بڑی پریکٹس ہے کوئی یہ جھوٹ کی میں عمر مہران ہو یہ جھوٹ تو ایک بولنا ہوتا نا یہ ظلم زیادتی اس کے ساتھ کر رہے ہیں اپنے بندے کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں اینی ہو چھوڑیے سیکنس آگے دیکھیں ڈاکٹر نومانولا جیل کے میڈیکل افسر ان سے سوال جاب ہوا ان کوئری ٹیم نے کیا ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے اوپر آپ نے چیک کیا تھا اس کو انہوں نے کہا جی بلکل چیک کیا تھا انہوں نے کہا جی اس کے جسم کے اوپر پیٹ پر کوئی بروزز تھی اس نے کہا جی وہ بروزز تھی لیکن وہ بروزز جو ہے ایک سخت جگہ کے اوپر آپ کو پتا ہے گاڑیاں جو پولیس والے ان کی ہوتی ہیں تو ان کی پیچھے سخت وہ پھٹیاں لگی ہوتی ہیں آپ ادھر بیٹھے کافی دے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر بھی نشان پڑ جاتا ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں کوئی تشدد والی بات نہیں تھی یہ جسمانی تشدد والے بھی وہ بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جنسی تشدد کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے کوئی ذکر ہی موجود نہیں ہے اچھا پھر ادھر سے آ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک پوری رینگلنگ ہوئی پھر وہ اسلام آباد میں آ گئے ان کا ماسک والی وہ ویڈیو آئی پھر ان کو اسلام آباد کے پیمز آسپیٹل میں لے جایا گیا یہاں پر ڈاکٹر شاہ جی ہے ان کی سربائی میں ایک چھے رکنی بورڈ بنا وہ ڈاکٹر ہیں بڑے سینئر اور چھے ڈاکٹر ہیں بڑے ذمہ دار ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی کوئی بیان نہیں دیا کوئی کسی ایک جگہ نہیں جگہ کہ اس بندے میں اس بندے میں کوئی سمٹمز ہیں کہ اس کو جسمانی یا جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے اچھا اور عمر آپ کو پتا ہے اس بات کا جس بندے کے اوپر جسمانی تشدد بھی ہوا ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نارمل نہیں رہ سکتا اٹلیسٹ ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ٹراما بھی ہوتا ہے منٹل ٹراما بھی ہوتا ہے آپ کو خود بھی تشدد ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جسم میں آپ سیدھا لیٹ نہیں سکتے آپ کسی جگہ بیٹھ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے جسم پر نشانہ اور وہ جس طریقے سے وہ ماری جاتی ہے گجی مار انہوں آنے گجی مار بھی اور دوسری بات یہ ہے آپ کے جسم پر نیلے رنگ نہیں کلے رنگ کے نشان ہوتے بلکل ایسے ہی تو پہلی بات یہ ہے کہ شباز گل صاحب کے اوپر شباز گل صاحب کا سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پڑھا ہے شباز گل صاحب کا سٹیٹمنٹ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا نوگس کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو نوگس کو جب گرفتار کیا گیا تو نامعلوم مقام کے اوپر لے جایا گیا وہاں پر مارا گیا اور پھر بعد میں میرے آنکھوں پر پردہ ہی تھا تو میرے کپڑے اتارے گئے اور پھر مجھے مارا گیا جنسی تشدد کا ذکر نہیں ہے اچھا یہ ممکن ہے کہ وہی جگہ ہو جس کا میں نے اور آپ نے ذکر کیا اور یہ آپ کو پتا نہیں یہ وہ پاکستان تاریخ انصاف والوں نے بھی جمع کرائی ہے ہماری یہی ویڈیو جس میں ہم نے کہا ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں کوسار تھانے کے والے مجھے کیا گیا تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پولیس والوں کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی پولیس والوں نے مارا ہے جنسی تشدد کیا ہے پتہ نہیں کس نے مارا ہے نہیں مارا خدا بہتر جانتا ہے لیکن اس کی کوئی میں آپ کو تین مختلف فیزز بتا چکا ہوں ڈاکٹرز کے وہ چیک ہو چکے ہیں نہ جسمانی تشدد کہیں پروف ہوا ہے اور جنسی تشدد کا تو کوئی دور دور تک نشان نہیں ہے کوئی نہیں پروف ہوا ٹھیک ہے ویسے عزاز جو جسمانی تشدد ہے نا اس کو پروف کرنے کے لیے یہ جو گجی مار جس کا میں استعمال کر رہا ہوں نا جی یہ بعض کات آئی ڈونٹ نو کہ شہواز گل کے ساتھ اگر پہلے دن یہ ہو چکا تھا تو اس نے تین چار دن بعد کیوں رپورٹ کیا ہے اور دوسرے دن ہی اس کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے نو گست کو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مارا ہے اور دس گست کو عدالت میں پیش ہوئے تو اس کو یہ چیز تو فوراں بتانی چاہیے یا یا تو اس کے بیان میں کوئی پرابلم ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ اس ٹیم کو خوف کا اتنا شکار تھا کہ یہ چیز بھی نہیں بتا سکا مجھے نہیں آئی ڈیا لیکن یہ جو مار ہے نا یعنی کہ یہ کوئی ایک سرٹن پیریٹ تک نظر آ سکتی ہے بعد میں جس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اس کو تو پتا چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو میڈیکلی باز کا پروف کرنا جو ہے وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے بالکل عمر اب جو اگلا سوال ہے آپ کا وہ جو آپ نے کہہ دیا کہ شہباز گل پر تشدد اگر ہوا ہے تو کچھ نہیں کیا ہے عمر میں یہ یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے اہم شہباز گل کے اوپر جنسی اور جسمانی تشدد تو ثابت نہیں ہوا میڈیکل بنیادوں پر میں بات کر رہا ہوں لیکن شہباز گل پر تشدد ہوا ہے اور ہو رہا ہے مسلسل وہ کیسے عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے ان کے بارے میں کہ ان کے اوپر جنسی تشدد ہوا ہے یہ تو ان کے لیے ساری زندگی کا ایک سٹگمہ بن گیا ہے یعنی کہ وہ ساری زندگی بندہ وضاعتیں کرتا رہے گا کیا عمران خان کے کہنے پر مان رہے ہو یا کہ واقع ہوا ہے جی نا بالکل صحیح بات ہے اور پھر بعد میں باقی لوگوں نے آپ دیکھیں وہ جمیل فاروقی ہیں پی ٹی آئی سے بڑی محبت کرتے ہیں بچارے گرفتار بھی ہو گئے ہیں میں ان کو کیا کہوں کیونکہ جب وہ باقی کوئی جنلسٹ احمد رانی ابسار عالم اسد تور آسمہ شرازی آسمہ شرازی پہ کیسے تو یہ جب ان کے اوپر کوئی اٹیک ہوا کرتے تھے جمیل فاروقی بڑے تمسخر اڑایا کرتے تھے اور اب بڑا ہی دکھ ہی ہو رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ گرفتار ہوئے ہیں اور وہ کس طرح ان کی بہت بری حالت لیکن ویسے مجھے اس میں بھی کوئی ایک نا کوئی بہتری کا پہلو نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اسی طرح رفارم ہو جائیں شاید بہتری کی امید رکھنی چاہیے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈنڈے کے اوپر مرچے لگا کے شہباز گل کو وہ ڈنڈا دیا جاتا تھا اور اس طرح کی لینگویج میں کیا کہوں اور پھر پولیس کا کہ جی پولیس کے لوگ جو ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے یہ بڑی نامناسب باتیں تھی اور یہ زیادتی جو ہے ان لوگوں نے یہ لوگ ایسے لوگوں نے شہباز گل کے ساتھ کی ہے ان کی اپنی پارٹی ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے جو یہ بیان دیتے ہیں کہ شہباز گل دیکھیں یہ بڑا ایک سنسٹیب میٹر ہوتا ہے تو شدد کرنا بھی بڑا سنسٹیب میٹر ہوتا ہے وکٹم کے ساتھ نہیں زیادتی کرنی چاہیے اور اگر کوئی واقعی ہوا ہے تو اسے لیگل فورم پر لیگل طریقے سے پروف کر کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جانی چاہیے ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کا ایک ٹریک رکارڈ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو اٹھا کے مارتے رہے آپ کے ساتھ بھی ہوا آپ کو بہت مجھے اچھی طرح یاد ہے چیما میں بھول نہیں سکتا کہ جب میں نے جب آپ آئے تھے اور میں نے آپ کو دیکھا تھا میں وہ تکلیف دے مناظر میں بھول نہیں سکتا اور میرے ساتھ بھی رستے میں انہوں نے مجھے تشدد کیا تھا لیکن آپ کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوگا تھا میں نے دیکھا تھا میں بھول نہیں پایا وہ یہ جو باتیں ہوئی ہیں بات یہ کہ ہمارے ان اداروں کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی باتیں کرتے ہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں جو کہ بناتے رہے ہیں ہمیں بھی پتہ بناتے ہیں ٹھیک ہے ابھی بھی ان کی کوئی قسم نہیں دی جا سکتے جی قسم نہیں دی جا سکتے بلکل نہیں دی جا سکتے تو ان کو بھی کوئی تھوڑا کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ کسی کو اٹھانا نہیں چاہیے یہ پولیس کا کام اٹھانے دیں انہیں لیگلی کرنے دیں اگر آپ نے کوئی پوچھ گچھ کرنی ہے پولیس کو عزت دیں اور پولیس کی کسٹڈی میں ان سے پوچھ گچھ کر لیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے یہ کام نہیں کرنے چاہیے تو میں امید کرتا ہوں عمر آپ شدد ہوتا ہے کیونکہ شہباز گل جو ہیں وہ مجھے ٹراما میں لگ رہے ہیں اور مجھے فرینکلی سپیکنگ مجھے تو کسی جگہ پہ میں اپنی اوپر بیس نہیں کر رہا ہوں تین آئیڈیل کے آٹھ ڈاکٹرز کے بیانات میں دیکھ رہا ہوں عزاز میں میں سوچوں گا کبھی شاید ہم اس پر کوئی پروگرام کریں کہ یہ مرحلہ کیسا ہوتا ہے اس ٹائم انسان کیا فیل کرتا ہے باقی جو لوگ ہیں وہ تماشبین ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دور سے انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا لیکن ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خدارہ جو یہ تشدد کا عمل ہے اس کو غیر سنجیدہ نہ بنائیں اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری وکٹم پر بھی ہے کہ جتنی بات ہوئی ہے یعنی کہ آپ اس سے زیادہ نہ کریں ادروائز جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوئے آپ اس کو غیر سنجیدہ عمل بنا رہے ہیں اور میں نے اپنے معاملے میں یہ ضرور کوشش کی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوئے میں نے اتنا بیان کیا اور اور پھر یہ ہے کہ میں ایک لکیلی والی بات کہوں گا انہیں کہ ایک خوشکسمتی والی بات کہ میں انہیں کہ میرے پہ جنسی تشدد ہوتے ہوتے میں اس سے بچا اور عزاز اس سے پہلے جب میرے پہ جسمانی تشدد ہو رہا تھا میں نے کافی کا لفظ بھی استعمال نہیں کر رہا تھا مجھے مجھے جو ہے انہیں کہ وہ ایک فیلنگ عجیب سی تھی وہ کیا فیلنگ تھی انہیں کہ میں اس پہ کبھی بعد میں بات کروں گا بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن جب انہوں نے اس معاملے پہ کوئی ایکٹیوٹیز شروع کی کہ جس پہ وہ میرے سیجنسی تشدد کرنے والے تھے تو یہ پہلا موقع تھا کہ جب میں نے جب آپ اس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کوئی اس پراسس کو بھی کوئی ایگزیکوشن کی طرف انہیں کہ وہ اس پہ کوئی کام شروع تھا ٹھیک ہے تو مجھے جو ہے نا انہیں کہ وہ ایک موقع تھا کہ جب میں نے ان سے رحم کی اپیل کی میں نے کہا کہ یار انسانیت کوئی چیز ہوتی ہے میں آپ کے بھائیوں کی طرح ہوں انہیں کہ فارہ مومنٹ یہ سوچیں کہ میں اس ٹیم انہیں کہ کیا اگر آپ کا بھائی اس پوزیشن میں ہوگا آپ اس کے ساتھ یہ کریں گے تو وہ ایک بڑا پینفل عمل ہوتا ہے انہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں سے بچ نکلا ٹھیک ہے لیکن اس چیز کو غیر سنجیدہ نہیں بنانا چاہیے اور انہیں کہ ہمارے ایک پی ایم ایل این کے ایک لیڈر ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا وہ بچارہ اس عمل سے وہ گزرے اور جو ہوتا ہے انہیں کہ وہ بعض لوگ بیان کرنے کی قیفیت میں نہیں آتے یا وہ بیان کرتے ہیں کوئی اپنے چند دوستوں میں بیان کرتے ہیں کہ یار دوسرے لوگ اس کو سمجھتے نہیں اس قیفیت کو نہیں سمجھ سکتے وہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اور میں اپنے کیس میں بھی ایون کہ جو میرے پر جسمانی تشدد ہوا ان کا یہ فواج چوزری نے دو تین موقعوں پہ یعنی کہ یہ میرے بارے میں اتنی تھرڈ کلاس زبان استعمال کی کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا تھا نہیں یہ بڑی افسوسناک یہ بہت زیادتی ہے کہ ایک بندے کے ساتھ تو یہ جو ہے نا یہ اس کو لیکن یہ ہے کہ میں اب اس کی زبان پر کنٹرول تو نہیں کر سکتا اس کی زبان کو لیکن میں اپنے لیول پہ جو ہے میں نے اس عمل کو یا یعنی کہ ایز ای وکٹم میں نے کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ میں اس کو بڑا چڑھا کر بیان کروں یعنی کہ میں خود ایک ٹراما سے گزرا ہوں یہ ایک عجیب سا عمل ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے عمر آپ کے ساتھ تو جسمانی تشدد ہوا نا وہ پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں میں لیڈر ہیں ان کا نام ظاہر لینا مناسب نہیں جن کے ساتھ بڑا شدید غیر انسانی تشدد ہوا ان کے بچوں میں بھی وہ ٹراما موجود ہے آج بھی مجھے پتہ اس بات اور پھر آگے لیڈرشپ کا فرق دیکھیں کہ آئے تک نہ اس بندے نے بات کی ہے یعنی کہ ہم کوئی ایک سینہ گزٹ کے ذریعے لوگوں تک آئی ہے بات دوسرا یہ ہے کہ کبھی نوازشیف نے بھی اس کیس کی بنیاد پر پوائنٹ سکورنگ نہیں کیا اور سیم گوھر جو تھا پیپلز پارٹی میں آپ کو کہا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی جاؤ لکھ کے دور میں بہت کچھ ہوا بہت کچھ ہوا اور اس کے برقس یہ ہے کہ ادھر ابھی تشدد کی تصدیق نہیں ہو رہی ٹھیک ہے میڈیکل رپورٹس کیا تک جنسی تشدد کی بات بھی آ جائے گی یعنی کہ اور ہم اگر کوئی یہ بات ہمیں لگا کہ یہ واقعتا ہوا ہے اور ہم اس چیز پر ہم کہیں گے کہ we were wrong لیکن ابھی تک جو انفرمیشن آئی ہے اس میں جنسی تشدد والی بات کئی زی جگہ پر ثابت نہیں ہو رہی تو خدا رہا یعنی کہ اگر آپ پر کوئی مشکل ٹائم آیا ہے تو آپ اس کو gracefully ایک اس میں سے گزریں اور عمر آخری میں بات یہ کر کے بات ختم کرتے ہیں اب شہباز گل کے اوپر جو تشدد ہوا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوا ہے اس کے اوپر ایک جوڈیشن کمیشن بھی بننے جا رہا ہے ایک کمیشن بننے جا رہا ہے اس کے اوپر وہ کاروائی ہوگی لیکن عمر یہ لکھ لی جئے میں بڑا بول نہیں بول نہیں کچھ بھی ثابت نہیں ہونے پیسے ازاز ایک چیز ہے یہ ثابت ہونے کچھ بھی نہیں جا رہا اس میں یہ چیز بھی تیار ہونا چاہیے کہ جو جھوٹے الزام لگانے والے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی محاسبہ ضرور ہونا ہے جی بلکل ٹھیک ازاز میں سے میں ایز ای جرنسٹ بھی کئی دفعہ فیل کرتا ہوں یار جو ہمارے ٹارگٹ بنتے ہیں لوگ نہیں کہ ہمارے پاس بعض کات بائی گارڈ اپنے لیول پر اپنے محالف کے بارے میں بھی اتنی کوشش کرتے ہیں ٹھیک بات کہ یار اگر کوئی کسی سٹیج پہ کوئی رپورٹ کرنے سے پہلے میں پتا چل گیا کہ وہ رپورٹ غلط ہی ہم نہیں کرتے لیکن یار لوگ کس طریقے سے اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے جاتے ہیں اور پھر ساتھ وہ کہتے ہیں وہ میں ایک اسی کا فاروقی کا پڑھ رہا تھا کہ وہ ڈنڈے والا جو اس نے بیان کی ہوئے کہ مرچوں والا ڈنڈا جو ہے وہ اس کے شباز گل کے ساتھ تو یعنی کہ وہ ساتھ بات میں کہہ رہا ہے کہ مجھے سچ بولنے کی سزا دی گئی ہے آپ تو سچ بھی متنازہ ہو گیا یہ کیا بنے گا ہمارے ملک کا حداریں متنازہ ہو گئے ہیں آپ اپنے علاوہ جو آپ کی مرضی کا کوئی رپورٹ نہیں کرتا یا فیصلہ نہیں کرتا اس کے علاوہ کسی پہ یقین والی بات نہیں ہے جو سچ ہے وہ بھی آپ اپنے لوگ رکھے ہوں میں ہیں کہ وہ فلان جو ہے اس کا سچ ہم نے سننا ہے دوسرے والے کا سچ ہم نے نہیں سننا تو یہ ایک کوئی ایک اچھا ٹائم نہیں ہے لیکن جو کرائیسز اسکیوز می کرائیسز لائک سیٹویشن ہوتی ہے اس میں ہم سیکھ بھی ضرور سکتے ہیں اور اللہ کرے کہ جو ابھی ازمیش میں ہیں وہ بھی ایک ریفارمیشن کے عمل سے گزریں تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہوں گی ہو سکتا ہے کہ بری بھی لگی ہوں ہمیں کوئی زیادہ اعتماد نہیں ہے اپنی ذات پر باقی یہ ہے کہ آپ نے لاس ٹائم شکوہ کیا تھا کہ عزاز کے کام میں مدالت نہیں کرنی اور نا انسازش کرنی ہے میں نے اس دفعہ کوشش کیا ہے کہ مدالت انٹرپٹ نہ اس کو کروں ایک چیز جو آپ لوگ محسوس کرتے ہیں ہم محسوس نہیں کر رہے ہوتے وہ یہ ہے کہ میری عزاز کے ساتھ ایک اچھا ایک ہماری ایکویشن ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ نومجوگ بھی کرتے رہتے ہیں تو بعض وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک تھرڈ پرسن جو کہ ہماری باتیں سن رہے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں یعنی کہ اس کو انفرمیشن چاہیے یعنی کہ اس کو جو ہماری آپس میں جھکتے ہیں یا ایک دوسرے پر کوئی فکرہ بازی ہے اس سے زیادہ وہ معلومات میں دلچسپی رکھتا ہے تو اس کا جو حق ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے یعنی کہ ہم ہیومر رائٹ وائلیٹر بھی بعض وقت بن جاتے ہیں لیکن آپ کا جو ایک فیڈ بیک ہے یعنی کہ اس سے ہم اپنی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے دل میں جو بھی آئے بس سوچ لیا کریں لیکن جو بھی آئے آپ کو لگے باہر ٹھیک ہے تھوک دیا کریں یعنی کہ چلا دیا کرو جی کہ آپ نے یہ کیا یہ نہیں کیا یعنی کہ اس سے ہماری بھی ایک امپروومنٹ کا عمل جاری رہتا ہے تو ہمیں اجازت دیجئے گا تو تھینکیو خدافز خدافز